نمسکار دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو ہم آپ کے لے کہہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ایک اور نئی جان کریں جیسا کہ آپ یہاں پہ تھم نیل میں دیکھ رہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے راجستان پولیس برتی پر اکچھا کا جو پرنام وہ جاری کر دیا گیا ہے اسے کے ساتھ اس کی جو اپیشل آنسور کی ہے وہ بھی آج کی ڈیٹ میں جاری کر دی گئی ہے تو یہاں ہم بات کریں گے کون کون سی جو بٹالین ہیں یا کون کون سی ڈسٹک ہیں جن کا پرنام ابھی تک جاری کیا جا چکا ہے اور جو باقی کا پرنام وہ کب تک جاری ہو جائے گا اس کے علاوہ جو اپیشل آنسور کی ہے اس میں کتنے کوسٹن ڈیلیٹ ہوئی ہیں ان میں جو بونس انک ملا ہے کن کن کو ملے گا یا اس میں کیا کیا فائدہ ہوگا اور اس کے علاوہ جو آپ کی اپیشل آنسور کی ہے اس سے آپ کو اپنا جو کوسٹن پیپر آپ جو کر کے آئے تو اس میں آپ کا کیسے ملان کرنا ہے اپیشل آنسور کی کے ساتھ اپنے خود کی جو آنسور کی جو کاربن کوپی ہے اس کے ساتھ ان سب کے بارے میں اس ویڈیو بشتار سے چرچہ کریں گے سب سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کرپر چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں جیسے کسی پرکار کی انپورمیشن آپ کے پاس پہنچتی رہیں گے اس کے علاوہ جو ہمارا ٹیلیگرام چینل ہے اس کو بھی جوین کر لیں وہاں پہ آپ کی جیسے جیسے جس جس ڈسٹک ہے جس جس بٹا لینے کی رجل ڈالتے رہیں گے ہم وہ پی ڈیو فائل وہاں پہ اپلوڈ کرتے رہیں گے ٹیلیگرام پہ تو وہاں سے آپ اپنا رجل بھی چیک کر سکتے ہیں اور ٹیلیگرام چینل پہ آپ کو جو اپیشل آنسور کی ہے وہ بھی آپ کو وہاں سے مل جائے گی کیونکہ ابھی جو راجستان پولیس کی سائٹ تھوڑا بجی چل رہی ہے تو کئی بار وہ اپن نہیں ہو رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کون کون سے جو پرنام ہے کن 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 کب تک آ چکا ہے سب سے پہلے جارستان جو پولیس ہے اس کی اگر اپیشل ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے تو آپ ریکروٹمنٹ ریجلٹ کا جو اپسن آتا ہے اس پہ کلک کریں گے تو ریجلٹ پہ جیسے پی ڈی ای فائل ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اس کے علاوہ جو رجلٹ ہے وہ اب تک کس کس کا آ چکا ہے تو جیسے اگر بات کریں پہلے نمبر پر راجستان پولیس کونسٹ پولیس میں دوزاریکیس رجلٹ جو ہے راجستان ہوم گارڈ کا آ چکا ہے بانسوڑا ڈسٹی کا آ چکا ہے ڈنگرپور کا آ چکا ہے پرتاب گڑ کا آ چکا ہے جی آرپی جودپور کا آ چکا ہے سی آئی ڈی سی بھی جی گڑ کا آ چکا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں MBC جو ہے اپنی اس کا بانسوڑا MBC کھیرڑا اور مہارانہ برطاب جو برطال انہ آرہ ا ای سی پرطاپ گڑے اس کا آ چکا ہے چوہدی برطال ان جو ای سی بیہاری بھرتپور ہے وہ آ چکا ہے اور پانچ برطال ان جو ای سی جیہ پور ہے اس کا پرنام آ چکا ہے اس کے علاوہ فر� concern brس جیہ پور کا آ چکا ہے اور حاڑی ران پرprint برطال انہ جو مہیلب برطال انہ آرہ سیونتھ بٹالین ریسی بھرتپور کا اور اس کا علاوہ ٹینتھ بٹالین ریسی بکانیر اور ٹویلتھ بٹالین ریسی دلی ان سب کا پرنیم ابھی تک جاری کیا جا چکا ہے وہاں پی ڈی اے فائل ہماری ٹیلی گرام چینل سے بھی اوپیشل ویب سیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اگر آپ نے ان کسی میں سے بھی فورم فیلپ کیا تھا آپ اپنی دیکھ سکتے ہیں آپ جو ریزلٹ ہیں وہ رونوبر ہیں جو بھی دیارتی مطلب میڈیکل اور فیجیکل کے لیے پ آپ کو اپنے جو میلان کرنا وہ کیسے کرنا ہے اس کے علاوہ کر آپ کو ریزلٹ کی جیسے فائل دیکھنا ہم آپ کو ایک دو فائلیں آپ دکھا دیتے ہیں جیسے یہ فائل ہے جو ریزلٹ کی ہے ٹھیک ہے کانسٹیبل دوزار اکیس کا لیکید برتی پرکچھا جو پرویجنل پرنام ہے اور اس میں اگر بات کریں تو یہ کون سے کا ہے تو یہ سی ای ڈی سی بی جو جیپور ہے کانسٹیبل جو این ٹی ایس پی ہے اس کا ہے یہاں پہ تو ریزلٹ آپ کو کچھ اس پرکار دیکھائے دے گ جیسے یہاں پہ کٹیگری بائی جیسے جنرل کی بومین ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نا یہ سب رو نمبر ڈال رکھے ان کے اس کے بعد میں جنرل میل ٹوٹل چالیس کانڈیڈیٹ ہے پھر ایسے ہی اگر بات کریں تو جنرل ای ایک سرون مین کا ہے بومین کا ہے او بی سی میل کا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سب جو فیجیکل کے لیے جو بدھارت اتران کی گئے ہیں ان سب کے رو نمبر ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے نا اور یہ ان بدھارتوں کو فیجیکل کے لیے بولا جائے گا دیرے دیرے سب ہی کا یہاں پہ جو ہے پرنام جاری کیا جا رہا ہے تو وہ آج یا کل تک کمپلیٹ سب ہی کا پرنام جاری کر دیا جائے گا ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد میں اگر بات کریں جو آپ کی آنسور کی ہے وہ اوپن کریں گے تو کچھ اس پر کار اوپن ہوگی جس میں اس میں لگ بگ سب ہی جو پیپر ہوئے تھے ان سب کا الگ لگ سیٹ ہے جیسے جو پیپر ایک بار جو فرس شپٹی میں ہوئا تھا فرس ڈیٹ کو جو پیپر لیک ہوئا تھا اور اس کے بعد دوبارہ دوبارہ سے کروائے گا تھا دو جولائی کو تو اس کے جو سپٹ فرسٹ ہے اس میں اے سیریز کا جو کوشن پیپر ہے اس کی یہاں پہ آنسور کی دے رکھی جیسے کوشن نمبر ایک میں جو آپ کو جیسے آپ نے پیپر اگر دو جولائی کا تھا اور فرس شپٹ میں تھا اور اے سیریز کا کوشن پیپر اگر آپ کا تھا تو آپ کو سیدھا اپنے جو ایمار کی جو کارمن کوپی آپ کے پاس ہوگی اس میں آپ کو ملان کرنا ہے جو کوشن نمبر فرسٹ ہے اس کا رائٹ آنسور بی ہے ٹھیک ہے اسی پرکار ج آپ کو یہاں پہ پورے کوشن کے ساتھ ملان کرنا ہے ایک سو پچاس کے ساتھ بات کریں گے فل مارکس جو آپ کو دکھائی دے رہے وہ کسی چیز کی مل ہیں جو کوشن ڈلیٹ ہوئی ہیں ان کو انہوں نے فل مارکس مطلب سب ہی کو ایک ایک نمبر دیا گیا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اگر فرسٹ شپٹ کے مقر بات کرتے ہیں آپ ٹوٹل جو ان کو ملا ہے بینیفٹ ملا ہے جو مطلب نمبر جڑے ہیں ان کے وہ ہیں نو نمبر کے لگ بک ٹھیک ہے نا تو نو نمبر ملا ہے جس بھی ڈیٹ میں اور جس بھی آپ کا paper جس پر آپ جائیے سیدھے جیسے اگر دو جلائی کو سیفٹ پسٹ میں اگر می 그리고 20 اپکے پاس تو یہ مل جائے گا CHR Burgundy تو یہесть ڈی ہے تو یہ ہے ای ہے جیسے ایچ سیریز اگر آپ کے ہوتی تو آپ کو ایسے ایچ سیریز میں جانا ہے اور وہاں پہ سفٹ فرسٹ دو جولائی ایچ سیریز کوشن ایک سے سٹارٹ ہو جائیں گے آپ ٹھیک ہے فول مارکس ہیں جو اگر بات کریں ان کے جو بونس ان کے وہ سب بھی کوئی برابر مل رہے ہیں اب اس میں فائدہ نقصان والی اگر ہم بات کریں اگر آپ کا کوشن صحیح تھا پہلے اور اس میں اگر آپ کو پورا ایک نمبر مل رہا ہے تو اس میں تو آپ کا کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان کیونکہ آپ کا ویسے بھی کوشن صحیح تھا تو ویسے بھی آپ کو پورا ایک نمبر اگر ایک کوشن ایک نمبر بگا تھا اگر مان لیں تو ایک نمبر آپ کو پہلے مل رہا تھا لیکن اگر جس کا غلط تھا وہ کوشن اگر اس کو بورٹ ڈلیٹ نہیں کرتا یا اگر بونس نہیں ملتے تو اس میں کیا ہے آپ کا وہ نیگیٹیو کرتی لیکن ان کوشنز جو ڈلیٹ کرنے کا ریجن یہی ہوتے ہیں یا تو ان میں دو اپسن صحیح ہوتے ہیں یا کوشن کا جو اتر ہے اس صحیح نہیں ہوتا ہے تو انہوں نے سب کو ایک ایک نمبر کا بونس دے دیا ہے تو یہ آپ سب کے لئے ایک فائدہ ہے اور اس پرکار آپ آنسور کی جو اپنے OMR کی جو کاربن کو پیوز کے ساتھ ملان کر سکتے ہیں کسی بھی شیفٹ جیسے اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جو چودہ مہی کا جو شیفٹ فرسٹ میں یہ سیریز کی جو پیپر ہے اس کا آپ یہاں سے آنسور یہ جو آنسور کی پیڈیا فائل ہے آپ کو ٹیلیگرام چینل پہ ہمارے پہ مل جائے گی آپ ڈسکرپسن میں لنک ہے ٹیلیگرام چینل کا اور اس پہ آپ جا کے جوئن کر کے اور یہ پیڈیا فائل وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسے جیسے رجلٹ جاری ہوتا رائے گا ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اگر آپ کو کوئی کوشنیاں سجاؤ تو آپ کمنٹ کر کے میں جرور بتائیں آشا کرتے ہیں ویڈیو جرور آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرپ نہیں کیا ہے تو پھر چینل کو سبسکرپ ضرور کر لیں دھنیوائی دوستو Thank you All the best Goodbye